سلوات پڑھو محمد وارمان عبادت سمجھ کے ایک دفعہ پھر تکریف کرو اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللہ قبط للمتقین سمجھ صلات و سلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین و احل بیت حتیبین الطاقہ حیرین الماسو من المظلومین اما بعدو فقد قاول اللہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان نحل حمید و ہواستک سعود کی وعد اللہ اللذین آمنو منکم عمل سوال غاوت لیستخلفنہم فی الارض کم استخلف اللذین من قبلہم سلوات محمد وارمان امام سلوات محمد وارمان میرے قابل اطرام سادات و غیر سادات دعا ہے کہ مولا کائنات بانیاں نے مجلستی محنت خرچ خراجات عبادت شمار فرمائے سادہ تو سادہ اس مقام تے ڈیوٹی دینا پاک عبادت شمار فرمائے میرے بعد ملک دی بہت پیاری اور پاکا دی منظور نظر شخصیت سید الزاکرین سید زیغم عباد شاہ صاحب تسانو فضیل مصحب دی میرات کرانگے اور میرے تو پہلے بھی کافی علماء و احباب تسانو فضیل و مصحب دی میرا کرا چکے میرے بزرگو میرے بھائیو میں جس وقت دایا تمام دوست احباب کافی لوگانے میں کدھی کوئی مسئلہ کیا ہے کدھی کوئی مسئلہ کیا ہے اور میں پریشانا ہوں میں میں کدھا کدھا مسئلہ پڑھا چودہ سو سال تلے کے ہندے لمحے تک امت مسلمان آل نہ ساڑا توحید دا اختلاف ہے نہ نبوغد دا اختلاف ہے اگر اختلاف ہے تو بعد نبی جانشین مصطفیٰ بڑن دا اختلاف ہے کہ جانشین مصطفیٰ وارث دستار مصطفیٰ غیر ہیں یا اوہ ہستی ہے کہ جس ہستی نے ہر مقام تے سینہ تان کے نبی دی حفاظت کی دی ہے بھاویں شبِ حجرت ہوئے تے بھاویں احد و بدر و خیبر ہوئے میں نو ربِ کعبہ دی کا سمیں پوری کائنات دیئے کتاباں کٹھیاں کاراں ایو جا نبی تے جند وارن اللہ کائنات چے لبدہ ہی نہیں جیو جا شیعن اپی لبی ہے بڑے مسئلے سنو بیٹھے ہو اپنے اور بیگانے اختلافات دی اگر فرشت شروع کراں مسائل دی تشریح اور تفسیر پیش کراں تو اے چاند منٹ یا ایک گھنٹے دی کہانی نہیں ہے اے تھے دن لگ دن اے تھے اشرے لگ دن مگر مین پوائنٹ کہ دیکھنا یہ ہے کہ جان شین مصطفیٰ کون ہے نبی دی پاک دا وارث کون ہے ہمیشہ کوئی کسی دا وارث او دو ہی ہندہ ہے جیڑا مشکل وے لے کم آئے اوہ ہی ہندہ ہے جیڑا کوئی اعلان کر کے بکھاوے رب کعبہ دی قسم میں دو ہی چیزیں ایک شبِ حجرت ہے ایک غدیرِ خم ہے اگر نبی نے اپنے بسترتے کے سے یارنو سلایا ہے تے اوہ بھی دلائل و برہان پیش کرن اگر غدیرِ خمدِ میتان تے سوائے علی دے کسے ہوردہ بادو پکڑ کے بھی کھایا ہے تو اوہ بھی ثابت کرن رب العزت نے اس جانشینی و خلافت دا مسئلہ اپنے قرآن پاکچ جس طرح حل کیتا ہے اگر عالمِ اسلام دے علماء نظرِ امیق اور تحقیق نہ ریسرچ کرن تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاندے اٹھاروہ سپارہ ہے سورہِ نور ہے آیتِ استخلاف ہے توجہ ہے اللہ تعالیٰ نے منصبِ خلافت عہدہِ خلافت مقامِ خلافت لوں نہ سورہِ مزمل چھ پیش کیتا ہے نہ قرآن دی دل سورت سورہِ یاسین چھ پیش کیتا ہے نہ سورہِ بکر چھ پیش کیتا ہے نہ سورہِ قدر چھ پیش کیتا ہے کسے سورت پیش نہیں کیتا پیش کیتا ہے تے سورہِ نورج کیتا ہے اور خالق نے ظاہر کر دیتا ہے کہ خاکی دا نیب خاکی ہندہ ہے تے نوری دا نیب نوری ہندہ ہے رشادِ ربوبیت ہے وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مَا مِنْ سُوَالِحَادِ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے انہا لوگا نال جڑے ایمان لے آئے نیک عمل کردیں کیا وعدہ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کہ اُنَنُوا زمین تے خلافت و حکمرانی و بادشاہت میں اللہ دیرنا لائیں تُسا نہیں قَمَسْتَخْلَفَنْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پھر خالق خورمائے کے ایمیں جیمیں پہلے دے چکا ہن جانشینِ مصطفیٰ اوہ ہوسی جڑا پہلے آن ورگا ہوئے گا اوہ ہوسی ہوئے گا جڑا پہلے آن ورگا کام کر کے بھی کھائے گا توجہ ہے نا گناہ میری تقریر میرے موضوع میری گفتگو نہ کسے سٹوری نال اندی ہے نہ کسے کہانی نال تنائی کوئی ایک دو واقعات نال میں مناظر آدمی ہیں آلِ محمد دے بادردہ سپائی ہیں میری ڈیوٹی لاجپال سخی نے بادردہ لائی ہے بے آپ نے آچوں ادھر وڑے کوئی نہ تو ادھروں بغیر پرمٹ دے آوے کوئی نہ جی اے صاحب دے مطابق ڈیوٹی لائے ڈیوٹی چو جارüne ڈیوٹی لائے ڈیوٹی لائی ڈیوٹم